جس کے دن اور جس کی راتیں اس قدر مقدس تھیں کہ اس میں ہر سانس لینا تسبیح کے برابر تھا اور تسبیح جو ہے وہ مستحب ہے ایک تسبیح ایک ہزار رکات نفل کے برابر ہوئی تو اس مہینے میں عبادت تھا سانس لینا تسبیح ہماری اور یہ مہینہ وہ بہترین مہینہ تھا کہ جس میں آپ کا سونا عبادت تھا حالانکہ قائنات میں صرف حضرت عمیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایسی ہستی ہے جس کا سونا عبادت تھا اب ان کے سونے میں اور ہمارے سونے میں کیا فرق ہے کہ ہمارا سونا صرف عبادت تھا لیکن علی کا سونا ایسا تھا کہ اللہ نے اپنی رضاوں کے بدلے میں خرید لیا ہمارے آئمہ علیہ السلام اس مہینے کو رو کر رخصد کرتے تھے کہ جیسے کوئی بہت ہی دل پسند اور دل پذیر اور جگر کا ٹکڑا جدہ ہو رہا ہو تو انسان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے تھے اور دوگار آلم نے ہمیں توفیق کی اور شفیق سے ہم نے مخدور بے عبادت کی اور دوگار علم اپنے فاس ودر و کرم سے اس عبادت کو مقبول و منظور فرمائے اداہی آمین اب کالیجوں میں تشکر ہے اب کالوالا دن جو ہے یہ یوم اقتباہ ہے ایک انسان اسلام میں چاہے جتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے اس کی نیکی جو ہے وہ بارابر نہیں ہو سکتی با مقصد نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر اقتباہیت نہ ہو جماعت میں نہ ہو امت میں نہ ہو امت وہ ہوتی ہے جو کسی نسبل این کے ماتات آ جائے اس کو امت کہتے ہیں ہمارا نسبل این ہے کیا ہے اسلام کا غلبہ اسلام کی ترویج اسلام پر عمل ہم جب عبادت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہمارا نسبل این ہے این ہے نسبل این ہے ایہ کا نربو دو غیی کا نستائی نابو دو ہم عبادت کرتے ہیں یہ دردوں میں کر رہے تھے کرتے ہیں لیکن جب میں گھر میں نماز پڑتا ہوں تو کہتا ہوں یا کانا بودو ہم حالانکہ میں ہوا ہم نہیں تو اسلام کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ فرد قائم رب ملت سے ہے کنہ کچھ نہیں خوج ہے دریاء میں فیرون دریاء کچھ نہیں باشا تو کل ہم نے یہاں جمع ہو کر اور عید کی نماز میں شرکت کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم انم المومنون اخواتون تمام مومن ایک دوسرے کے ساتھ جنے ہوئے بھائی ہیں جب پینٹے جو ہیں وہ مربوط ہو جاتی ہیں تو ایک عمارت بنتی ہے ہماری عمارت بنیں گی جب ہم ان اجتماعات کو کامیاب بنائیں گے ہمارا فرض ہے کہ ہر طریقے سے کل نمازِ عید میں خود بھی شرکت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تردیب اور شوق حدایت اور جو ہوگا یومِ تشکر ہوگا شکریہ والا دن ہوگا اور یہ یومِ اجتماع ہوگا اخوت کا بھی مزارہ ہوگا اور قربانی کا بھی مزارہ ہوگا اور تشکر بھی مزارہ ہوگا پروردگارِ عالم ہم تمام کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے اور تمام امین و مسلمین دو اس چہر میں آواز ہیں پروردگارِ عالم کل والا دن سب کے لیے باعثِ برکت اور باعثِ خوشی قرار لے نعرہ ہے گریب مومنین آپ کو ہم سب کی جانب سے یہ سارے جو والنٹیر ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک کامیاب رمضان المبارک کا اعتقاد کیا ہے امامیہ مشن ایس لندن کے اندر ہم انتظامیہ کی جانب سے اور اپنے تمام والنٹیر کی جانب سے تمام مومنین اور مومنات کا انتہائی دیادہ شکر گزار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹی ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک کے کامیاب تیس پروگرامز کو تھرٹی پروگرام یہاں پہ ہوئے ہیں مجالس ہوئی ہیں عورتوں کے علیدہ پروگرام ہوئے ہیں بچوں کے پروگرام ہوئے ہیں اور ایک بڑے اچھے طریقے سے رمضان المبارک کو ہم آلویدا کر رہے ہیں کل انشاءاللہ بروز منگل تین مئے کو دس بجے ٹھیک عید الفطر کی نماز امامیہ مشن ایس لندن فورٹی فائی ویسپری روڈ پہ ادا کی جائے گی ویسپری روڈ ویسپری ٹیرس اور گلین بارک روڈ جو ہے اس پہ نیو ایم کاؤنسل نے وہاں سے میر بانی کی ہے ہمیں کچھ پارکنگ رسٹکشنز آف کی ہیں میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری پہ کونسیڈر ایٹ طریقے سے نیبرز کو تنگ کیے بغیر نہ سٹ جگہ کے اوپر اپنی گاڑی کو پارک کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہاں سے ملاقات ہوگی فطرانہ جو ہے نماز عید سے پڑھنے سے پہلے واجب ہے وہ آپ نے نکال لے سیون پاؤنڈ پر ہیڈ فطرانہ کی اماؤنٹ ہے یہاں پہ لوگ ہوں گے میں نے لنک بھی پوسٹ کر دیں گے سید و نان سید آپ کر کے تو اپنا فطرانہ علیدہ کر دیں ایک دفعہ پھر ہم سب کی جانب سے یہ جو بھی لوگ کھڑے ہیں انہوں نے دن رات لٹرلی دن رات ایک کر کے رمضان مبارک کا بھی کامیاب اعتقاد کی ہے ہم بی بی پاک کے اور پائنٹن باک کے چہاردہ معصومین کے طور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی تمام جائز شریح آجات کو اپنی بارگاہ میں چہاردہ معصومین کے سجد میں مقبول اور منظور فرمائے نعرہ تکبیر اللہ وکر نعرہ رسالت پائنٹنی پائن نعرہ نعرہ حالی نعرہ اللہ وکر اللہ وکر بلائت حضرت علی ابن عبیتال ومسغی برادر اللہ وکر اللہ اللہ محمد محمد شاید